بسم اللہ الرحمن الرحیم مانکہ لئے سٹور کر لیں گے میں نے اس کی ٹیمیٹو پیوری بنانے کے لئے لیا ہے مانکہ جی ٹیمیٹو آئل اور سالٹ اب ہم ٹیمیٹو کو کر لیں گے بوائل میں نے لے لیا ایک پین اس کو رکھ دیا چولے پر اور میں اس میں ڈال دوں گی ٹیمیٹو ہم اسے فل بوائل کر سکتے ہیں اور میں اسے کٹ کر کے بوائل کروں گی اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹو گلاس واتر اور میں اب اس کو کر لوں گی کٹ ٹو پیسز میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے اسی طرح ہم تمام ٹیمیٹوز جو ہیں وہ کٹ کرتے جائیں گے اور آپ ٹیمیٹو پیوری بنا کر ٹو منت کے لئے سٹور کر سکتے ہیں یہ اس طرح بنانے سے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور میں نے کر دیا اس کو کفر پانی میں بوائل آ چکا ہے اور میں اس کی کر دوں گی سکن کو ریموو سکن ریموو کرنا آپ سکن ریموو کریں یا نہ کریں مگر میں اس کی سکن جو ہے وہ ریموو کروں گی ابھی میں اسے تھوڑا اور بوائل کروں گی میں اسے کر دیتی ہیں تقریباً ٹین منٹس کے لئے کور اب ہم پھر سے چیک کر لیتے ہیں اور اس پائنٹ پر آ کر میں اس میں ڈال دوں گی سالٹ ہاف سپون میں اس میں سالٹ ڈال دیا ہے آپ اس میں ایک یا دو لونگ اور ایک چھوڑا ٹکڑا دار چینی کا بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں اسے اونلی سالٹ سے ہی بوائل کروں گی اور اب میں اس کی سکن جو ہے وہ ریموو کر لوں گی کافی سافٹ ہو چکے ہیں ٹومیٹو اسی طرح آپ ایک ایک کر کے اس کی سکن ریموو کرتے جائیں گے سکن ریموو کرنا اوپشنل ہے آپ نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر میں ریموو کروں گی اور ریموو کرنے کے بعد اور اب ہم نے اس تمام سکن کو ریموو کر دیا ہے اور میں اسے کر لوں گی میش اس کو ہم میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد میں اسے تقریباً 5 مینٹس تک اور بوائل کروں گی اور اب ہم کر دیتے ہیں فلیم کو آف اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ہم میں اسے ڈال دوں گی بلینڈر جگ میں اور اب میں اسے کر دوں گی بلینڈ بلینڈ کرنے کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے میں نے نکال لیا اس کو ایک باول میں اور اس سٹیج پر آ کر اب ہم اس میں ڈال دیں گے آئل میں اس میں آئل ڈال دوں گی تقریباً ہاف سپون اس میں آئل جائے گا اور اب ہم اسے کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس اور اب یہ سٹور کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو 2 مانت کے لیے سٹور کر سکتے ہیں ہماری ٹیمیٹو پیوری بلکل ریڈی ہے میری ریسیپی آپ کو پسند آئے سپرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ